یا صاحب الزمان یا بارس قرآن سفر پہ لیکن عموماً جو ہے وہ آٹھ سبی لبل تک مجالے سے سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسی سلسلے میں بارالی آخری ایام ہے آخری ہفتہ ہے خدا و اند مطال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں میں بھی کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ بارال آپ مومنین کے درمیان میں جو ہے وہ حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا اللہ ذکر کرتا ہے اور اسی میں بارال آپ ماشاءاللہ مسلسل دنیا کے چند ملکوں میں سے ایک ملک کے جہاں پر حضر داری کا سلسلہ جاری رہا اس بیماری کے باعث بھی خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ بارال یہاں بہترین حضر داری ہو اور یقیناً یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ان سے پوچھیں کہ جہاں پر یہ نہیں ہو پائی اور ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی لوگ کرتے رہے محدود طریقے سے کرتے رہے یا پھر اپنے گھروں کو ہی عزا خانہ بنا لیا لیکن وہ جو بہرحال ایک کیفیت ہوتی ہے کہ مومنین آپس میں ملتے ہیں اور مل کر عزداری کرتے ہیں یہ بہت تھوڑے جگہوں پر یہ ممکن ہو سکا اور اس چیز نے اور احساس پیدا کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح انجام نہ دیں تو انسان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عزداری جو ہے وہ حیات ہے ہمارے اپنے لئے خود ہم جب زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اگر یہ خدا نہ خاص تک چھن جائے یا کم ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بچتا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو عزداری ہے یہ ہمیں اس مقصد کی طرف لے کے جاتی ہے جس کے لئے ہم لوگ خلق کیے گئے ہیں یہ بہت بڑا مقصد ہے اگر ہم اس کو صحیح نہ انجام دیں تو یہ ہماری غلطی ہے عزداری کیس میں وہ نہیں ہے یہ عزداری کے اندر مسئلہ ہے یا نہ ہم صحیح انجام نہ دیں اگر ہم انہیں اسے صحیح طرح نہیں کیا کیوں دیکھیں عزداری اپورٹنٹ ہے کس نے کیوں کی ہر امام نے عزداری کو قائم کیا ہے جہاں سے شروع ہوا کربلا کے بعد کا یہ سلسلہ ہر امام معصوم نے اس کو باقاعدہ برپا کیا کیوں برپا کیا تاکہ جس مقصد کے لئے امام حسین تشریف لائے تھے کربلا وہ مقصد ختم نہیں ہونا چاہیے وہ مقصد زندہ رہے جب وہ مقصد زندہ رہے گا تو ہماری زندگیاں بھی اسی مقصد کے تحت گزریں گی اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے مہم ہے تو بہرحال اس کے بہت سارے مختلف زاویے ہیں مختلف انگلز ہیں جس پہ ماشاءاللہ گفتگو ہوتی رہی ہے ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور عزداری جو ہے وہ قائم ہے اور آپ دیکھیں کہ کلم بھی نہیں تھکتے زبانیں بھی نہیں تھکتیں نہ نوہ خان تھکتا ہے نہ سلام پڑھنے والا تھکتا ہے نہ مرسیہ پڑھنے والا تھکتا ہے اور ہر دفعہ یہ بڑھتی رہتی ہے تو اس میں جو روح ہے جو اصل اس کا سپرٹ ہے وہ میرے اور آپ کی محنت نہیں ہے وہ محنت یا وہ جو اثر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے سجدے کا ہے ہمارا اس میں کمال نہیں ہے آپ بلیں میں بڑی مجلسیں پڑھتا ہوں میں کہاں سے پڑھتا ہوں مجلس کون پڑھواتا ہے مجلس کون یہ طاقت دلواتا ہے کون بٹھاتا ہے کون بلواتا ہے کون رولواتا ہے اصل کیا رونا آسان ہے کوئی انسان کا اپنا کوئی مر جائے کتنے دن روتا ہے آدمی کب تک روے گا لیکن یہاں جب آپ فرش عذاب میں بیٹھتے ہیں یہاں پر امام کا نام آتا ہے یا کوئی مرسیہ کا کوئی ایک شیر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو پہلی چیز جو کمال کی ہے وہ اس عزداری میں وہ بقا ہے وہ گریہ ہے